Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri سلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں سے ایک گچھا توڑنے گیا تاکہ تمہیں دکھاؤں لیکن میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں مثال سے وضاحت کریں کہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ڈول سے بڑا ہوگا جس کو تیری ماں نے بکری وغیرہ کی خال سے کبھی کاٹ کر تیار کیا ہو ڈول سمجھتے ہیں آپ لوگ ڈول یہ جو آپ کوئے میں پانی کھینچنے کے لیے جو بکٹ استعمال کی جاتی ہے اسے جس کو آپ انگریزی میں پیل کہتے ہیں to fetch the water اس کو ڈول کہتے ہیں تو اب یہ جو روایت ہے اسے ابو جعلہ نے روایت کیا ہے اپنی سنت کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سنت حسن ہے پھر الترغیب والترحیب میں بھی آتی ہے مجمع الزوائد میں البدور السافرہ میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت آتی تو یہ تو ایک انگور کا سائز ہو گیا کہ اتنا بڑا ہے کہ گویا ڈول ہو جس سے پانی نکالتے ہیں اچھا تو انگور کے خوشے کتنے بڑے ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے خوشے ہوں گے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ شام تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھیوں نے جنت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ یہ آپ سمجھتے ہیں خوشہ کہتے ہیں بنچوں یہ بنچ آف گریپس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ملک شام جہاں پر ابھی آپ موجود تھے وہاں سے لے کر آپ نے کہا خیفہ خیفہ یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے یا صنعہ ابن عبدالدنیا اور ترغیب والی جو روایت ہے اس میں صنعہ کا ذکر ہے جو یمن کا شہر ہے اتنا بڑا اس کا ایک خوشہ ہوگا اس روایت کو ابن عبدالدنیا نے بھی روایت کیا ہے امام سیوتی البدور السافرہ میں بھی لاتے ہیں اور اسی طرح الترغیب والترہیب میں بھی آتا ہے اچھا اسی طرح ایک اور حدیث جو صلات قصوف کی حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو یہاں اسی جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی رائیت الجنہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس کے ایک خوشے کو پکڑا ہے اگر میں اس کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم اس سے کھاتے رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے امام بخاری نے صلات القصوف میں جمع کیا ہے پھر امام مسلم نے بھی اسے قصوفی کی نماز کے تحت جمع کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں اور بھی آتی ہیں یہ متفق و نالے روایت تھے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنت کے ایک خوشہ ایک بنچ اس کا یہ عالم ہے کہ اگر دنیا میں آ جائے کیونکہ جنت کی چیز کبھی ختم ہو نہیں سکتی تو قیامت تک لوگ اس میں سکھاتے رہتے اور اس میں کمی نہیں ہوتی کیونکہ جنت کی کوالٹی ہے جب کوئی چیز استعمال کی جائے گی تو وہ چیز دگنی ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی وہ چیز تو اسی لئے جو ہے وہ بڑھتا رہتا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے پھلوں میں سے تقریباً ہر پھل کی لمبائی بارہ ہاتھ ہے اور ان میں گٹھلی نہیں ہوگی بیچ میں بیج نہیں ہوگا کہ تمہیں کھانے میں کوئی تکلیف ہو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ اسے پہ ابن عبد الدنیا نے صفت الجنہ کے تحت روایت کیا اور پھر امام سیوتی البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کی چیزیں ہیں ان کا دنیا کی کسی چیز سے کوئی کمپیرزن نہیں ہے جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم جب ان پھلوں کو دیکھو گے تو تمہیں کچھ ایسے لگیں گے کہ ہاں ہم پہلے ان سے واقف ہیں لیکن ان کا جب مزہ تم اس سے گزروگے تو وہ مزہ جنت کا مزہ ہوگا اور وہ مزہ ایسا ہوگا کہ ہر لقمے کے ساتھ ہر بائٹ کے ساتھ وہ مزہ بڑھتا رہے گا دنیا میں تو دمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے اگلا لقمہ پچھلی لقمے سے کم مزہ دار ذائقہ دار ہوتا ہے جنت میں الٹا باملہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے جنت الفردوس میں داخل فرمائے بغیر حساب کے داخل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے بچے رہنے کی اور نیکی کرنے کی اور نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے گنہگاروں کی گناہوں کو معاف کرے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے نیک کام کرنے والوں کو نیک کام کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دیں ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دیں ہمارے عمل ایسے ہو جائیں کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے ہو جائیں ان عمال کو تو قبول کر لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ان میں کمیاں ہیں پر تو قبول کر لے تو ارحم الراحمین ہے تو رحم کرنے والا ہے ہم تیری اس جنت میں داقل ہونا چاہتے ہیں اس کے مشتاق ہے اور عمل ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں نہ اس قولٹی کے ہیں پر تو انہیں قبول فرمالے کہ ہم تیرے بندے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں تیرے نبی ہیں تیرے آخری رسول ہیں تیرے آخری نبی ہیں میرے باری تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرتے ہیں اس سے زیادہ اور ہمارے پاس اور کہنے کو کچھ ہے نہیں کیونکہ ہم شرمندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ ہمیں معاف کرتے اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا